اپنے بچوں کے ساتھ ہسیں بولیں محبت کریں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا کھیل کوت کرنا ہسنا بولنا یہ بھی زبردست مقوی قلب ہے وہ بچے بھی کھیل جاتے ہیں محبت سے ان کے جو کلیاں ہوتی ہیں بچے مثل کلی کے ہوتے ہیں ماں باپ کی محبت سے وہ کلیاں کھیل جاتی ہیں ماں باپ کی محبت تو ان کی حق میں بہار ہوتی ہیں اس سے وہ کلیاں کھیل جاتی ہیں عقل مندی سے کام لینے چاہیے ہیں محبت سے پیش آئے ہیں محبت بڑی اقل بندی ہے اپنے ماہ تحتوں کے سامنے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اپنے سے کمزوروں کے سامنے اپنے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کیسے ہیں کتنی اصلاح ہوئی ہے ہمارا شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتا تھے شدید غصے کے وقت اور شدید شہوت کی تقاضوں کے وقت پتہ چلتا ہے کہ اصلاح کتنی ہوئی ہے کتنا خانقہ سے فائدہ پہنچا ہے محض صحبت یافتہ ہی ہے یا فیض یافتہ بھی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے محبت سے دین سکھانا چاہیے محبت سے مدرسہ ہے طلابہ پڑھتے ہیں محبت سے دین سکھائے ہمارا شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتا تھے آپ نے مار دھاڑ کی خلاف شرہ حافظ بن گیا لیکن اس بچے کے دل سے دین کی عظمت قرآن پاک کی عظمت نکل گئی آپ ناکام ہوئے اور آپ نے حدود شریعت کی رعیت رکھی حکم شریعت کا احترام کی اور اگر وہ نا بھی پڑھ سکا لیکن اس کے دل میں دین کی عظمت رہی پیدا ہو گئی تو آپ کامیاب ہو گئے تو پڑھانا ہمارا کام ہے آ جانا ہمارا کام نہیں ہے تو جو اپنا کام ہے وہ کرنا چاہیے غیر اختیاری باتوں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے سبر کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ کسی نے کہا طلبہ پڑھتے نہیں ہیں اور یہ ایسے ویسے کافی شکایتی ہم نے ان کو بتا دیا بھئی صبر کرو کوشش کرو اور اللہ سے دعا بہت کرو دعا اللہ سے دعا بھیک مانگو اب انہوں نے تقوی اختیار کیا ارادہ کیا کہ ہم حکم شریعت کو نہیں توڑیں گے حدود شریعت سے تجاوز نہیں کریں گے اور دعا اللہ سے مانگنا شروع کی کچھ دن کے بعد بتایا سب درست ہو گیا اتنی برکت ہو رہی ہے کہ خود ہی بچے ماشاءاللہ بہترین سب یاد کر رہے ہیں بڑھنا ہیں تولے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام اللہ کی رضا کیلئے ایسے طریقوں کو تقوی کے طریقوں کو اختیار کریں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے مار دھاڑ کر کے بس غصے کے تقاضوں پر عمل کر کے جماعت میں کھڑا کر دیا بغیر وضو کے کھڑا ہو گیا ہو بچہ بازمت ہی نہیں ہے تو محبت سے ہمارے شیخ رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ اولاد پہ سختی نہ کرو صحبت میں لے جاؤ نیک صحبت میں لے جاؤ انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گی دل بدل جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی اجا بھئی پہنچانا میں بھی پہنچانا تم بھی پہنچانا بچہ پہنچا ہی نہیں سال گودھر گیا یہی کہتے رہتے ہیں تم بھی آجانا بھئی ساتھ لے جائے مسجد ساتھ لے جائے اپنے محبت سے رکھے ساتھ نیک صحبت میں لے جائے تو پھر اصلاح ہوگی انشاءاللہ تہارہاں فائدہ ہوگا کہتے ہیں بھئی کب تک نرمی کریں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ تِيَكَ الْيَقِينَ اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آجائے ساری زندگی کے لیے ہے یہ تقوی انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہوتی ہے اپنے ماں تحتوں پر ظلم شروع کر دیا ظلم کے لیے بڑی ظلمتیں ہیں اللہ کے راستے کا بہت بڑا حجاب یہ ظلم ہے ظلم اس سے بچنا چاہئے مار دھاڑ سے اولاد کو ہر وقت مار رہا ہے اس سے پھر وہ مار کی عادی ہو جائے گی ڈھیڑ بن جائے گی اولاد ایسے ہر وقت سختی کے جملے ہیں تو پھر وہ سختی کی عادی ہو جائے گی اولاد روب تو ہوتا ہے محبوب کا متقید ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے محبوب ہو جاتا ہے انداللہ بھی محبوب ہو جاتا ہے مخلوق میں بھی محبوب ہو جاتا ہے